رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد علماء عظام معزز حاضرین تمام منتظمین ورخواس کر جناب الحاج اکرام الحق صاحب مولانا شاہد عدل صاحب اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اجلاس کو کامیاب بنا رہے ہیں بارک اللہ حسین جمعین اللہ سبحانہ وتعالی کا حسان ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم لوگوں کو جماعت کی اسلامی فکر کی تنفیذ کے اس اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مختلف گاؤں سے مختلف پنچائت سے مختلف بلوک سے منتخب کیے گئے ہیں اور آپ نے پوری ذمہ داری کے احساس کرتے ہوئے نقیب کے لقب کو قبول کیا ہے آپ میں سے تقریباً اڑھائی ہزار لوگ یہاں ہیں جن لوگوں نے نقیب کے اس لقب کو نقیب کی اس ذمہ داری کو اس مسئولیت کو قبول کیا ہے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ آگے کیا ہونے والا ہے ابھی انتخاب کا مرحلہ پورا ہوا ہے اب اس کے بعد ایک مرحلہ آنے والا ہے تربیت کا اور اس تربیت میں جو مواد فراہم کیا جائے گا یہ وہ مواد ہے جس کو آپ لے کر کے جس کو آپ سمجھ کر کے جس کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے اپنے علاقے میں اسلام کی اس فکر کو بھیلا سکیں گے اور نہ صرف مسلمان بلکہ اپنے اپنے علاقے کے غیر مسلم حضرات کی قیادت کر سکیں گے تاکہ پورے علاقے میں امن رہے تاکہ پورے علاقے کی ترقی ہو سکے تاکہ پورے علاقے میں خوشی کا ماحول ہو نقیب کا مطلب کیپٹن ہوتا ہے آپ اپنی جہاز کے کیپٹن ہیں اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ اس جہاز کو کیسے موڑیں گے اپنے علاقے کو کیسے موڑیں گے کیسے چلائیں گے تاکہ اس علاقے میں خوشحالی آئے خوشحالی صرف تعلیم سے نہیں آتی خوشحالی صرف معاشر سے نہیں آتی خوشحالی صرف اصلاح معاشرہ کے کام کو کرنے سے نہیں آتی بلکہ ان تینوں کاموں کو کرنے سے آتی ہے اس میں ایک کام جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ہے یعنی معاشرے کے اندر جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کے بعد والے مرحلے میں ہوگی لیکن دوسرا کام جو ہے وہ تعلیم کا ہے اس پہ کچھ باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا کام ہے جو آپ کو بھی قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر اصلاح کے مسئلے میں اگر مسالحت کرانے کے مسئلے میں دشواری آ رہی ہے تو دارالقضاء کا انتظام ہے ان تمام چیزوں کو آپ کو کرنا ہے اب آپ مسئول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی ہم تمام لوگ آپ تمام لوگ ہم تمام لوگ مسئول ہیں کس کے سب سے پہلے اپنے آپ کے سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جب آپ دے ہی ہے وہ اپنی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد چونکہ اب آپ نقیب ہو گئے ہیں اس لیے اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر لیکن اب آپ نقیب ہیں اس لیے آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اس بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے پچھلے چند دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میں سفر پر ہوں اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کم توجہ دے رہے ہیں ہم لوگ اکثر ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی بھی امت کے اعتبار سے قوم کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے اچھی امت میں ہیں سب سے اچھے قوم میں ہیں کل ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کے کہ ایک گروہ تھا جن کو یہ احساس ہو گیا کہ زمین ان کی ملکیت ہے جس پر مرزد بننی ہے اور انہی لوگوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر مرزد کی ملکیت بنا دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فیض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کام جو ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں یعنی ایسا نہیں کہ خرابی نہیں ہے لیکن اچھائی بھی بہت ہے آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساڑھے چار گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اسلامی فکر ہے اسلامی نظام کا حصہ ہے واجب ہے اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل ہو سکے کیا یہ کم بڑی بات ہے الحمدللہ رب العالمین ان سب اچھائیوں کو ہم لوگوں کو کہتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ خرابی ہی خرابی پھیلی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر بھائی اپنے بہن کو اجادات کا حصہ نہیں دے رہا ہے ایسا یقینی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے اور یہ اچھائی کے نشانی ہے یہ اچھائی کے نشانی ہے یہ خرابی کے نشانی نہیں ہے انسانی ہے کبھی ایمان اوپر گیا کبھی ایمان نیچے آیا جب جب ہم لوگوں کو چمکتی ہی چیز دکھے گی تو آنک چوندھی آئے گی ہی لیکن جس کی آنک چوندھیا نہیں رہی ہے اسے ہمیں پکڑنا چاہیے اسے ہمیں بتانا چاہیے تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی خراب ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی جو ہے سب باپ جو ہے وہ خراب ہیں 99 فیصد لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک فیصد دو فیصد پانچ فیصد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مجبور کریں کہ وہ حق دیں اور حصہ دیں کیوں کیونکہ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اگر دیکھو کہ اگر کوئی خراب بات ہو رہی ہے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے روکو یہ ہے حکم یہ جو آخری والا حکم ہے کہ دل میں خراب جانو بہت ہو گیا اب اس کو چھوڑ دیجئے اب ہاتھ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے دل میں خراب جانو اور یہ سب سے کم ایمان ہے اب ہم لوگ سب سے کم ایمان والے لوگ نہیں رہے الحمدللہ رب العالمین اس مجلس میں کوئی ہے جو سب سے کم ایمان والا ہے مجھے کسی کہات نہیں دکھا الحمدللہ رب العالمین ہم سب لوگ اچھے ایمان والے ہیں ہم لوگ کو اچھی بات کرنا چاہئے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے رکنا چاہئے اس سلسلے میں چونکہ مجموعہ بڑا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں آئیں گے اس لئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو بہت جلدی ٹھیک کرنی ہے اس میں سے ایک بات ہے عصبیت بھیب بھاؤ دیکھئے میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھیب بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے اسلام کے اندر صرف ایک بھیب بھاؤ ہے بس یہ ہے بھیب بھاؤ اسلام ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے اور تقوی یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس انسانوں کے پاس بھیب بھاؤ کرنے کا عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا وہ صرف اللہ کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھیب بھاؤ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تفریق کا کوئی طریقہ نہیں ہے عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر اچھا اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھیب بھاؤ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور فخر کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے مثلا ہم سب لوگ یہاں پر جو ہیں اکثر لوگ مرد حضرات ہیں اکثر بھی تمام مرد حضرات ہیں اب ہمیں یہ فخر ہو گیا کہ ہم مرد ہیں ہم عورت سے زیادہ اچھے ہیں عورت کو یہ فخر ہو گیا کہ ہم عورت ہیں ہم پیدا کرتے ہیں اس لئے ہم زیادہ اچھے ہیں نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاں تھا نہ آپ کے مرد پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاں تھا تو فقر کہے گا آپ میں سے کچھ لوگ ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادرییاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے کچھ شیخ حضرات ہیں کچھ انساری حضرات ہیں کچھ رعیم حضرات ہیں اور آپ لوگوں میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں یہ جہالت ہے تمام جہالت گناہ ہے تمام جہالت جہنم میں ہے یہ جہالت ہے تمام عصبیت جہالت ہے اور تمام جہالت جہنم میں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ کے شیخ پیدا ہونے میں آپ کو کوئی ہاتھ تھا آپ کے رعیم پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا تو فقر کیوں کر رہے ہیں کس بات کا فقر ہے آپ کے انساری ہونے میں پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا تو فقر کس بات کا ہے یعنی یہ یہ شعور یہ فیلم کسی لی ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں کیا آپ نے پڑھائی کر لیا ہے کیا آپ نے تفسیر پڑھ لیا ہے کیا آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے کیا آپ نے انسی آٹی کی کتاب پڑھ لیا ہے کیا آپ نے سائنس میں کچھ کر لیا ہے کیا آپ نے اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کر لیا ہے کیا آپ نے مسجد کے بیت الخلا کو صاف کر لیا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ فخر پیدا ہو سکے ہاں یاد رکھئے مسجد کے بیت الخلق کو جس دن صاف کیجئے اس دن آپ کے دل میں فخر آنا چاہیے انشاءاللہ اچھا والا فخر خراب والا نہیں لیکن مسجد کا بیت الخلق تم صاف نہیں کر رہے اس کے لئے تو پیسہ دے رہے ہیں تو یہ نیتر آ کے صاف کرے گا یہی ہو رہا ہے نا تو یہ تو غلط ہو رہا ہے جس دن مسجد کے بیت الخلق صاف کر لیجئے اس دن دل میں بات کی آنی چاہیے کہ ہاں کچھ اچھا ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ تمام چیز یہ تمام چیز وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدمے میں اپنے پیروں تلے کچھل کر کے ختم کر دیا تمام معصبیت کو ختم کر دیا اس لئے اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلا برادری سے ہوں اس لئے میں اچھا ہوں تو آپ جان لیجئے کہ آپ گناہ میں مقتلہ ہیں اور اللہ کے پاس صرف ایک کہ قسم کے قلب کی قبولیت ہے اور وہ ہے قلب سلیم جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہو اگر آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے اور یہ کھوٹ ہے اب آخری بات سنیئے وقت زیادہ ہو گیا ہے تعلیم کے سلسلے میں یہ علاقہ تعلیم کے سلسلے میں بہت پچھڑا ہوا ہے مجھے آج صبح یہ بتایا گیا کہ یہاں تقریباً ہر بلوک میں بہت کم بچے ایسے ہیں جو دسوی جماعت پاس کر پا رہے ہیں یہ ناقابل قبول بات ہے وہ لوگ وہ قوم جس کے جس کے نبی کے اوپر پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربکل لذی خلق ہے پڑھو پہلی آیت پہلا لفظ پڑھو تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز پڑھیں جو نفع بخش ہو اور سب سے بہتر سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے قرآن ہی ہمیں یہ تعاوت دیتا ہے قرآن ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی آیات پر تدبر کرو اور اللہ کی آیات پر تدبر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے مٹیریل سائنس بنایا یعنی کیا گریوٹی کو نیوٹن نے بنا دیا ہے یا اللہ نے بنایا ہے سوچئے تمام چیزوں کی تخلیق کیا انسان نے کر لی ہے یا اللہ نے کی ہے اور اللہ تعالی نے پدری بنائی اور اس کو کہا کہ یہ آیت ہے اللہ تعالی نے پیرڈ بنایا وہ آیت ہے اللہ تعالی نے دنیا بنائی یہ آیت ہے اب اس پہ تدبر کیسے کریں گے اس پہ فکر کیسے کریں گے اس کے لیے جو آلہ ہے وہ سائنس ہے لیکن سائنس کو کیسے سمجھیں گے قرآن کے نقطے نظر سے سمجھیں گے اس لیے سمجھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنی ہے جو فرق ہے اس کو سمجھئے مٹیریل سائنس اپنے آپ میں صرف یہ بتاتا ہے یہ چیز کام کیسے کر رہی ہے قرآن کے نقطے نظر سے وہ اللہ کی معارفت تک پہنچتا ہے تب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میری دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب ہم لوگ دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پوری دنیا یہ دنیا گلوپ ارد جسے ہم کہتے ہیں یہ چوٹی سے بھی چھوٹی ہے ہم سب لوگ کو ملا کر کے یہ پوری دنیا پہار ندیا سمندر اللہ تعالیٰ نے پتری بنائی اور اس کو کہا کہ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے پیڑ بنایا وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی یہ آیت ہے اب اس پہ تدبر کیسے کریں گے اس پہ فکر کیسے کریں گے اس کے لئے جو آلہ ہے وہ سائنس ہے لیکن سائنس کو کیسے سمجھیں گے قرآن کے نقطے نظر سے سمجھیں گے اب اس لئے سمجھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنی ہے جو فرق ہے اس کو سمجھئے مٹیریل سائنس اپنے آپ میں صرف یہ بتاتا ہے یہ چیز کام کیسے کر رہی ہے قرآن کے نقطے نظر سے وہ اللہ کی معارفت تک پہنچتا ہے تب یہ دیکھتا کہ اچھا میری دنیا میں کوئی حیثیتی نہیں ہے جب ہم لوگ دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پوری دنیا یہ دنیا گلوپ عرب جسے ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی سے بھی چھوٹی ہے ہم سب لوگ کو ملا کر کے یہ پوری دنیا پہاڑ ندیان سمندر یہ چھوٹی سے بھی چھوٹے ہیں پوری چیز ملا کر کے تو اس کو بنانے والا کیسا ہے اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے انشاءاللہ شام میں اور باتیں ہوں گی تو اس میں اس تعلیم کے سلسلے میں اور بات کروں گا ابھی نماز کا دی وقت نکلا جا رہا ہے آئیے ہم سب لوگ دعا قرآن لقبہ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص ہدایت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی ہدایت میں رکھے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص ہدایت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی ہدایت میں رکھے